ہم کمپیٹر کورس کے سلسلے کی کلاس میں موجود ہیں آج کی اس کلاس میں ہم مائکرو سوفٹ ورڈ کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے ہم یہ سکھیں گے کہ ہم سپیلنگ چیک کیسے کر سکتے ہیں اور سپیلنگ چیک کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے تو چلیے اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ کی فائل میرے پاس اوپن ہے اس میں کچھ ورڈز میں نے لکھے ہیں جن کے سپیلنگ غلط ہیں اب ہم ان کو سپیلنگ چیک کرواتے ہیں اور سپیلنگ چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈائریکٹ کمانڈ اس کی ایف سیون ہے ہم ایف سیون کو کرس کرتے ہیں اوکے ہم نے جیسے ہی ہمیں سپیلنگ چیک کر کو اوپن کیا اس نے کہا کہ سپیلنگ اینڈ چیک کریمر ڈائلوگ باکس اب اس میں سب سے پہلا ورڈ غلط تھا جس کے سپیلنگ میں نے بی ایل یو لکھے تھے ویسے ہوتے بی ایل یو ای ہیں اب اس نے ہمیں غلط سپیلنگ بھی بولے اور ان کے اوپر اس نے صحیح سپیلنگ کی سجیشن بھی دی اب ہم صحیح سپیلنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں غلط سپیلنگ سے یعنی غلط سپیلنگ چلے جائیں اور صحیح سپیلنگ آ جائیں تو اس کے لئے ہم چینج کریں گے alt plus c سے دیکھیں green g-r-e-a-n لکھا میں نے لیکن اس نے صحیح سپیلنگ بتائے g-r-e-n ہم اب اس کو بھی چینج کرتے ہیں alt plus c سے alt c type of text alt plus colon not a dictionary white w-i-t-e suggestions list box white w-h-i-t-e دیکھیں white کے سپیلنگ غلط لیکن اس نے suggestion میں صحیح بتائے w-h-i-t-e چینج کریں گے alt c type of text type of text alt plus colon not a dictionary yellow y-e-l-o suggestions list box yellow j-e-l-o y-e-m اب اس کو بھی ہم alt plus c سے چینج کریں گے alt c type of text alt plus colon not a dictionary banana b-a-na-a-n-a-n-a suggestion list box banana b-a-na-a-n-a wrong spelling بھی اس نے announce کیے اور صحیح spelling کی suggestion بھی alt plus c سے اس کو چینج کرتے ہیں ہم alt c type of text type of text alt plus colon جیسے ہی ہمارے سپیلنگ چیک کر نے تمام سپیلنگ کو چیک کیا اور ہم نے ان کو کریکٹ کیا فوراں ہمیں میسیج آیا کہ تمام داکومنٹ کے سپیلنگ چیک کر لیے گئے ہیں اور آپ کی داکومنٹ اب ٹھیک ہے اس کو ہم سپیس سے اوکے کریں گے اور کسی ایک ورڈ کے سپیلنگ ہم اس کے میں نے سپیلنگ آئے سے پہلے ای ڈال دا تھا میں نے لیکن یہاں یہ اس وقت ٹھیک ہو چکا ہے اسی طرح ہم پورے کے پورے داکومنٹس کو کریکٹ کر سکتے ہیں سنٹینسز بھی اور ورڈز بھی تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے عبداللہ خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ